بسم اللہ الرحمن الرحیم یا گندر ٹاپ ٹرینڈنگ جس کی اوپر کوئی بائیلوجی یا ایڈوکیشن کے حوالے سے کوئی کام ہوا ہوگا ہم اس کو جو ہے وہ ریویو کریں گے ہر ویکلی سیچڈے کی ایک ویڈیو کے اندر آپ کے لئے جو ہے وہ ریویو لے کے آئیں گے ریسرچ کے لئے اسی حوالے سے جو ہے وہ آج جو ہے وہ یہ ویڈیو تیار کی گئی ہے جس میں اس ویک کی کچھ ریسرچز جو ٹاپ ٹرینڈنگ ریسرچز ہیں ان کو ہم ریویو کریں گے تاکہ آپ کو جو ہے وہ پتا چلے گے دنیا جو ہے وہ کس کس طرح کی جو ہے وہ ریسرچ کر رہی ہے یا کون سے ٹرینڈ جو ہے وہ چل رہے ہیں اسی حوالے سے جو ہماری سب سے پہلی جو ہے وہ ریسرچ ہے وہ بیسیکل پبلیش ہوئی جو سورس ہے ہمارا وہ جون ہاپکنز میڈیسن اور یونیورسٹی آف اکسفورڈ نے 9 سپتمبر 2020 کو جو ہے وہ ایک ریسرچ پبلیش کی جس میں انہوں نے ایفیکٹیو ٹریٹمنٹ بتایا بریسٹ کینسر سیلز کا میں یہاں پہ جو ہے وہ بیسیکلی بتاتا چلوں آپ کو کینسر کی ٹریٹمنٹ کے لیے پہلے بھی علاج موجود ہے کیمو تھرپی جو ہے وہ ہوتی ہے جس میں ہم کینسر سیلز کو جو ہے وہ ٹریٹ کرتی ہیں کینسر سیلز کی لیکن اس کا ایک نقصان ہے اس کا نقصان یہ ہے کہ وہ کینسر سیلز کی ٹریٹمنٹ کے ساتھ ساتھ وہ ہمارے نارمل سیلز کو کیل کر دیتا ہے خاص اور پہ ہماری بون میرو کے اندر جو سٹیم سیلز ہیں وہ ان کو کیل کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ایک پرسن جو کینسر کی جنگ لڑکے جو ہے وہ سروائیو کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کی لائف کے اوپر بہت زیادہ ایفیکٹ آ چکا ہوتا ہے ہمیں بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ اس پرسن نے کینسر سے سروائیو کر لیا ہے لیکن اس کا لائف سپین بہت کم ہو چکا اس کے نارمل سیلز بھی بہت زیادہ کیل ہو چکے ہوتی ہیں اس ریسرچ کو ریویو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ انہوں نے نائن سپتمبر بھی اس چیز کو پبلیج کیا کہ اب ہم ڈائریکٹ اور ایفیکٹیو ٹریٹمنٹ سپیسیفیکلی کینسر سیلز کا کر سکتے ہیں اب نارمل میں اپنے ویورز کو بتاتا چلوں جو تو بائیولوجی سے ریلیٹیو ان کو تو پتا ہوگا سینٹریولز کا ہمارے سیلز کے اندر ایک اورگنیلی ہوتی ہے سینٹریولز جو سیل ڈیوائیڈ کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے کینسر بھی بیسیکلی کیا ہے ڈیویجن انکنٹرول ہو جاتی ہے سیلز کی سیلز بہت زیادہ ڈیوائیڈ کرنا شروع کر دیتی ہیں سینٹریولز ڈیویجن میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے تو بیسیکلی انہوں نے کیا دیکھا بریسٹ کینسر سیلز جو بہت زیادہ ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں اور کینسر کی شکل اختیار کر چکے ہیں انہوں نے ان کے اندر سینٹریول پراپر جہو دیکھا اس لئے ان کو نام دیا گیا سینٹریول ڈیپینڈنٹ کینسر سیلز اب وہ سیلز جو کینسر کی فارم اختیار کر رہے ہیں اور کانٹینویسلی ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں ان کے اندر آباؤٹ نائن پرسنٹ میوٹیشنز دیکھی 9% ویرییشنز دیکھی اور ان کے اندر ایک پروٹین موجود تھی جس پروٹین کا نام کہتا ہے trim 37 breast cancer cells کے اندر کون سی پروٹین تھی trim 37 پروٹین کی موجودگی دیکھی گئی اب انہوں نے کیا کیا سائنٹیس نے انہوں نے ایکسپریمنٹ کیا لیب کے اندر لیب کے اندر ایکسپریمنٹ کرنے کے لیے نارمل سیلز لیے جو سینٹریول کی وجہ سے جنہیں کے اندر سینٹریول موجود تھا اب ان کے اندر جو ہے وہ ایک انہیبیٹر پی ایل کے فور انہیبیٹر استعمال کیا گیا وہ پی ایل کے جو فور انہیبیٹر تھا وہ بیسیکلی ان سینٹریول کی کلنگ کرتا تھا لیکن کیا ہوا سینٹریول تو کل ہو گئے لیکن وہ سیلز ڈیوائیڈ کرتے رہے یہ نارمل سیلز تھے جب انہوں نے اس کے بعد اسی پی ایل کے فور انہیبیٹر کو ان کینسر سیلز کی اوپر ایفیکٹ کیا تو اس نے وہاں پہ بھی کیا کیا سینٹریولز کو کل کیا لیکن وہاں پہ سینٹریولز کے کل ہونے کے بعد سرپرائزنگلی ریزلٹ یہ نکلا کہ جو کینسر سیلز تھے وہ ڈیوائیڈ ہونا بند ہو گئے جب وہ ڈیوائیڈ ہونا بند ہو گئے تو ایون ان کی ڈیتھ سٹارٹ ہو گئی ہم نے کینسر کو کیا کر لیا ٹریٹ جو ہے وہ ایک سپیسیفیکلی بداؤٹ کلنگ نارمل ہیومن سیلز ہم نے سپیسیفیکلی کینسر سیلز کی گروتھ کو جو ہے وہ کیا کر دیا روک دیا اس طرح انہوں نے کہا کہ بیسیکلی اگر ہم اس پی ایل کے فور کو اگر ہم ایسے سیلز کو جو ہے وہ ڈسکور کر لیں جو سینٹریول ڈیپینڈنٹ ہوں اور وہاں پہ ہم یہ پی ایل کے فور انہیبیٹر استعمال کریں تو اس انہیبیٹر کے استعمال کرنے کی وجہ سے ہم کیا کر سکتے ہیں ہم سپیسیفیکلی صرف کینسر سیلز کو جو ہے وہ کل کر سکتے ہیں تو یہ کینسر کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ ایک میجر ایڈوانسمنٹ ہے جس کی ویسے ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں سیکنڈ جو ہم جس ریسرچ کا ریویو کرنے جا رہے ہیں یہ بیسیکلی امریکن ہارٹ اسوسییشن نے ٹین سپتمبر ٹو تھاؤاؤزنٹ ٹونٹی کو جو ہے وہ ریسرچ پبلش کی اس کے اندر میں نارملی بتاتا ہے چلو انہوں نے گٹ مایکرو آرگنیزمز کا اسوسییشن بتائی کارڈیو ویسکولر ڈیسورڈرز کے ساتھ اب کیا ہوتا ہے ہمارے پاس ہمارے نارمل یہ جو گٹ ریجن ہے جو پیٹ کا ریجن ہے جو گیسٹو یورینی ٹریکٹ کا جو ریجن آتا ہے یہاں پہ انٹرس آئینز اس ریجن کے اندر نارمل بیکٹیریا موجود ہوتے ہیں نارمل فلورا کے طور پر نارمل مایکرو بائٹا کے طور پر پہلے ایک سٹیڈی ہوئی ریسرچ ہوئی اس کے اوپر انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جو نارمل بیکٹیریا بھی ہماری باڈی میں موجود ہوتے جن کو ہم بینیفیشل بیکٹیریا سمجھتے ہیں ان کی ایسوسییشن دیکھی گئی ہے دل کی بیماریوں کے ساتھ تو امریکن ہارٹ ایسوسییشن نے ٹین سبتمبر ٹو ہرنٹ ٹونٹی کو جو ریسرچ پبلیش کی اس ریسرچ کے اندر انہوں نے یہ بتایا کہ بیسیکلی گٹ مایکرو آرگنیزمز کی ایسوسییشن ہے کس کے ساتھ ہماری کارڈیو ویسکولر ڈیس آرڈرز کے ساتھ دل کی بیماریوں کے ساتھ انہوں نے کیا کہ انہوں نے تھاؤزنڈ من کا جو ہے وہ کیا لیا سیمپل لیا اور اس کے لیبورٹری کے اندر ٹیسٹنگ کی ایک ہزار لوگوں میں سے پانچ سو لوگ وہ تھے جن کو دل کی بیماریاں تھیں اور پانچ سو لوگ وہ تھے جو بالکل نارمل تھے اور دل کی بیماریاں نہیں تھی انہوں نے ان کا سٹول سیمپل لیا فیکل سیمپل لیا اس سٹول سیمپل کی examination کی جسٹ bacteria کا نمبر چک کرنے کے لیے آپ کو جو ہے وہ پیچھے سکرین کی اوپر جو ہے وہ نظر بھی آ رہا ہوگا وہ لوگ جن کو cardiovascular disorder تھا دل کی بیماریاں تھیں ان کو bacteria کون کون سے ان کی body سے discover ہوئے ان میں آپ کے سامنے نام بھی آ رہے ہوں گے bacteriaids, sapdoli, granulam, clostridium, magasferi, u bacterium, valunella even listeria جو ہے یہ والے bacteria جو ہیں یہ discover ہوئے ان لوگوں کی گھٹ سے جو کیا تھے ہمارے پاس جن کو cardiovascular disorder تھے اور ایسے لوگ جو بالکل normal تھے ان کی body سے فیسیلی bacterium even جو ہے وہ ہمارے پاس alistepsis, nizeria جو bacteria کے آپ کے سامنے جہاں وہ نام آ بھی رہے ہوں گے یہ والے bacteria جو ہے یہ discover اب یہاں پہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہمارے پاس جن کو دل کی بیماریاں تھیں ان کی body سے bacteria اور discover ہو رہے ہیں اور ایسے لوگ جن کو دل کی بیماریاں نہیں ہیں normal ہیں ان کی body سے آپ کو bacteria اور discover ہو رہے ہیں even آپ کو ہر person کے اندر normal microbiota کے اندر bacteria کی variations بھی نظر آتی ہیں اس کو review کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا basically بتانا یہ تھا کہ اگر آپ normal screening کریں اگر آپ normal stool sample کی screening کرتے رہے تو اس کی وجہ سے آپ اگر اپنی body کے اندر bacteria gut کے اندر bacteria بتا دیں کہ ہماری body کے اندر کون کون سے bacteria موجود ہیں تو آپ اپنے heart health کے بارے میں بتا سکتے ہیں آپ اپنے جو ہے وہ cardiovascular disorders کے بارے میں پتا لگ سکتا ہے کہ آپ کی body میں اگر normal ہے تو bacteria کون سے موجود ہیں اور اگر آپ کو دل کی بیماریاں لگ رہی ہیں یا لگنے والی ہیں تو آپ کی body کے اندر bacteria کی variation change ہو جائے گی تو normal screening کے ذریعہ آپ اپنی جو ہے وہ دل کی جو health ہے اس کو برقرار رکھ سکتے ہیں تیسری جو research جو ہے وہ جس کا review ہم کرنے جا رہے ہیں وہ basically American association of cancer research جو ہے وہ یہ source ہے ہمارے پاس اور یہ research basically April 2019 کے اندر جو ہے وہ publish ہوئی تھی اس research کو جو ہے وہ آج اپنی اس ویڈیو میں جو ہے وہ لانے کا مقصد یہ تھا کہ prostate cancer کو انہوں نے basically deal کیا ہے اور میں یہ اپنے viewers کو بتاتا چلوں prostate cancer جو ہے وہ second most leading cancer ہے ٹھیک ہے جو پوری دنیا میں جو cancer اس میں second most leading cancer ہمارے پاس prostate cancer ہے اور cancer کی وجہ سے جو deaths ہوتی ہیں six most leading جو cause death ہے cancer کی وجہ سے worldwide وہ ہمارے پاس prostate cancer ہے انہوں نے 2019 کے اندر جو ہے وہ جو ہے یہ ایک research بتائی اور انہوں نے اس research کے اندر یہ بتایا کہ prostate cancer جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر اس کا number decrease ہو رہا ہے even کچھ countries کے اندر جو ہے وہ stable بھی ہو گیا ہے مطلب کہ اب countries یا دنیا جو ہے وہ ایسا ایسا prostate cancer سے اپنی جان چھڑوا رہی ہے میں آگے بتاتا بھی جاؤں گا کہ وہ کس طرح ہے یا کیا چیز ہے جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ اس cancer کی اوپر جو ہے وہ control حاصل کر رہی ہیں اب normally انہوں نے جہاں ایک long term research کی تھی 1980 سے 2012 کے دوران تقریبا 34 countries کے اندر انہوں نے research کی تھی long term جس میں incidence rate اور mortality rate دیکھا تھا اپنا prostate cancer کا انہوں نے short term research بھی کی short term 2008 سے 2012 کا time لیا گیا جس میں مختلف countries کے اندر انہوں نے incidence rate دیکھا اور مختلف countries کے اندر جو ہے وہ mortality rate دیکھا اگر incidence rate دیکھیں تو بلجیریہ جو ہے وہ سب سے زیادہ ان کو prostate cancer کے طور پر سامنے نظر آیا اور اگر آپ mortality rate میں decreasing کی بات کریں تو USA سب سے زیادہ جو ہے وہ decreased prostate cancer میں سامنے آیا اب یہ کیوں ہوا اور کیسے ہوا یہ actually prostate specific antigen کی screening کی وجہ سے ہوا ہے technique develop ہوئی ہے جس میں اب ہم کیا کرتے ہیں blood سے اس specific antigen کی detection کر لیتے ہیں جو prostate cancer cause کر سکتا ہے اب یہ technique basically ابھی تو just developed countries کے اندر ہے ایسے country جو developing ہیں جن کے اندر resources کم ہیں ان countries کے اندر جو یہ technique سامنے نہیں آئی لیکن جو developed countries ہے وہاں پہ جو ہے وہ ہم کیا کر رہے ہیں pro state specific antigen کی discovery کر رہے ہیں اور وہ state جو ہے وہ antigen ہے وہ کس میں استعمال ہو رہا ہے وہ ہمارے cancer میں استعمال ہو رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ اگر ہم blood کی screening کریں اور اگر ہمیں اس میں سے pro state specific پی ایسے ہمیں مل جاتا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس بندے کو symptoms cancer کی نہیں بھی ہیں تو اس کو future کے اندر یہ cancer ہو سکتا ہے تو ہم اس سے پہلے ہی اس کا treatment کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر آپ pro state cancer کا جو ہے وہ level جو ہے وہ کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے جو fourth research کا review ہم اپنی اس ویڈیو کے اندر کرنے جا رہے ہیں وہ basically mounds nai hospital کے اندر جو ہے یہ research جو ہے وہ source کے طور پر سامنے آئی تھی سپتمبر 2020 کے اندر یہ research جو ہے وہ سامنے آئی ہے انہوں نے basically بتایا ہمارے جو brain ہے prefrontal cortex کا region ہے brain وہاں پہ brain cells کے کچھ سب population ہوتی ہے جو regulation کرتی ہے ہمارا social behavior ٹھیک ہے ہمارے brain کا region ہے جہاں brain cells کی کچھ population ہے prefrontal cortex کے اندر جو regulate کرتی ہے human کا social behavior اب انہوں نے کہا کہ اگر آپ early childhood کے دوران بچے کو اگر آپ socially isolate کر دیتے ہیں اس research کا basically مقصد جو تھا یہ pandemic کے دوران جب ہم isolate ہو گئے تھے تو انہوں نے brain کی اوپر جو ہے وہ کچھ researches کی تو اس نتیجے پر پہنچے کہ ہماری body کے اندر brain cells کے اندر کچھ production ہوتی ہے cells کے جو regulate کرتی ہے social behavior کو اگر آپ early childhood بچہ بھی چھوٹا ہے اور اگر آپ اس کو socially isolate کر دیتے ہیں لوگوں سے ملنے جلنے نہیں دیتے تو اس بچے کے brain کے اندر جو ہے وہ cells کی production نہیں ہو پاتی جب وہ cells کی production نہیں ہوتی تو اس کا social behavior regulate نہیں ہوتا develop نہیں ہو سکتا جب وہ بچہ بڑا بھی ہوتا ہے لیکن وہ لوگوں سے socially isolate ہی رہتا ہے تو وہ depression کی طرف بھی جا سکتا ہے اس کی life proper اور normally جو ہے وہ نہیں ہو رہی ہوگی تو اس لئے ان کا کہنا تھا کہ بچہ چھوٹا بھی ہو تو اس کو isolate نہیں social gathering میں رکھنا تھا کہ اس کا social behavior proper جو ہے وہ develop ہونا چاہیے last جو ہے وہ ہم جس research کا review کرنے جا رہے ہیں وہ basically research جو ہے وہ source ہمارا جو ہے جہاں پہ publish ہوئی ہے وہ north american menopause society ہے اور انہوں نے basically منہرچ جو early سب سے پہلی menstruation ہوتی ہے female کے اندر اس کے اوپر جو research کی کہ early menstruation that can cause vascular disorders cardio vascular disorders ایسی females جن کو early menstruation ہوتی ہے for example 12 سال یا اس سے پہلے اگر ان کو menstruation ہو جاتی ہے ان females کے اندر جو ہے وہ دل کی بیماریاں جو ہے وہ زیادہ دیکھی گئی ہیں ان females کے نسبت جن کے اندر جو menstruation یا منہرچی جو ہے وہ late ہوتی ہے بارہ سال کے بعد ہوتی ہے basically two different groups کے اندر انہوں نے research کی جو females ان کو منہرچی جو ہے وہ late ہوتی ہوئی تھی ان کا جو 25 to 44 years کے group کے دوران جب ان کے اوپر جو ہے وہ research ہوئی اور ان کا جو بڑا protective role دیکھا گیا menstruation کا heart جو بڑا healthy تھا اور ایسی female جن کو جو menstruation early ہوئی 12 سال سے پہلے ان کا group تھا 25 to 34 years لیکن ان کا جو detrimental effect دیکھا گیا ان کے heart health جو ہے وہ بہت زیادہ deteriorate تھی بہت زیادہ کم تھی تو اس research کا basically جو ہے وہ مقصد یہ تھا انہوں نے جو result سامنے پیش کیا کہ اگر ہم ایسی females کو identify کر لے جن کو جو ہے وہ منہرچی 12 سال یا اس سے پہلے ہوتی ہے تو ان کو جو ہے وہ دل کی بیماریاں لگنے کا chance زیادہ ہوتا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں ان کی early screening کر سکتے ہیں intervention کر سکتے ہیں تو جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ ان کو دل کی جو ہے وہ health ان کی برقرار رکھ سکتے ہیں اگر ہم ان کو proper handle or care کیونکہ cardiovascular disorders women کے اندر سب سے leading cause جو ہے وہ death کا سمجھا جاتا ہے تو ہم اس کی وجہ سے ان کو کیا کر سکتے ہیں maintain کر سکتے ہیں اور control کر سکتے ہیں یہ basically کچھ research ہے اس طرح ہم ہر week آپ کے لئے جو ہے وہ top ہر week کی جو ہے وہ research لے کے آئیں گے جس سے آپ کو جہاں پوری world کا جو ہے وہ top trend جو آپ کو سامنے نظر آئے گا کہ دنیا گندر کیسے طرح کے کام ہو رہے ہیں اگر آپ کو جو ہے وہ یہ ہمارا series جو ہے وہ پسند آئی ہے یا segment آپ کو پسند آیا ہے تو آپ ہمیں comment section میں ضرور بتائیں تاکہ ہم جو ہے وہ مزید اس کی اوپر جو ہے وہ کام کر سکیں اگر آپ نے ہمارا channel subscribe نہیں کیا اور آپ مزید اس طرح کے content چاہتے ہیں تو ہمارا channel subscribe کریں bell icon کو بھی دکھائیں تاکہ آپ کو سب سے بہلے notifications جو ہیں وہ ملیں thank you so much اللہ حافظ